پرتیرود، امید اور سدبھاونہ اس میں امید کا لفظ بہت کلیدی ہے کیونکہ امید ہے تو پرتیرود کی کافی حوصلہ ہے اور امید ہے تو سدبھاونہ کے لیے بھی گنجائش ہے ایک خواب اور جیسا کہ انوان سے ظاہر ہے سردار جعفری کی بڑی ایک مجموعہ تھا ان کا اس کی پہلی نظم ہے اور اس مجموعہ کا نام بھی ایک خواب اور ہی ہے ایک خواب اور میں جو اور کا لفظ ہے اس میں بڑی بلاغت ہے اس میں معنی خیزی ہے خواب تو ہم دیکھتے رہے ہیں بچپن سے جوانی تک آ کر اور اس کے بعد بھی لیکن ایک پڑاؤ زندگی میں ایسا آتا ہے جب لگتا ہے کہ جو راستہ آپ چھوڑ کے آئے ہیں وہ بہت طویل ہے بہت لمبا ہے اور آگے جو راستہ تیہ کرنا ہے وہ بہت مختصر ہے چھوٹا ہے حالات نہ مخالف ہیں نہ سازگار ہیں راستے خارزاروں سے بھرے ہیں راستے پرخار ہیں اور مزدود بھی ان حالات میں کوئی خواب دیکھنے کا مطلب بنتا نہیں لیکن جو اور ہے کہ ابھی ایک بار اور کرتے ہیں کوشش کہ شاید اور نظم پیش کرنے سے پہلے سردار جعفری کا ایک شیر ہے عقیدے بجھ رہے ہیں عقیدے بجھ رہے ہیں شم جان گل ہوتی جاتی ہے مگر ذوق جنو کی شولہ سامانی نہیں جاتی خواب خواب اب حسن تصور سور کے افق سے ہے پرے دل کے ایک جذبہِ معصوب نے دیکھے تھے جو خواب اور تعبیروں کی تبتے ہوئے سہراؤں میں تشنگی آبلہ پا شولہ بکف موجے سراب یہ تو ممکن نہیں بچپن کا کوئی دن مل جائے یا پلٹ آئے کوئی ساتے نایاب شباب پھوٹ نکلے کسی افسردہ تبسم سے کرن یا دمک اٹھے کسی دست بریدہ میں گلا آہ پتھر کی لکیریں ہیں کی یادوں کی نقوش کون لکھ سکتا ہے پھر عمر گزشتہ کی کتاب بیت لمحات کے سوئے ہوئے توفانوں میں تیرتے پھرتے ہیں پھوٹی ہوئی آنکھوں کے حباب تابش رنگ شپق آتش روح خرشید مل کے چہرے پہ سہر آئی ہے خون احباب جانے کس موڑ پہ کس راہ میں کیا بیتی ہے کس سے ممکن ہے تمناوں کے زخموں کا حساب آج تینوں کو پکاریں گے کہاں تک آنسو اب تو دامن کو پکڑتے ہیں لہو کے دیکھتی پھرتی ہے ایک ایک کا خاموشی جانے کیا بات ہے شرمندہ ہے انداز خطاب در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھرتے ہیں سوال اور مجرم کی طرح ان سے گریزا ہے جواب سر کشی پھر میں تجھے آج صدا دیتا ہوں میں تیرا شائر آو آرہا بیبا کو خراب پھیک پھر جذبہ بیتاب کی آلم پہ کمند ایک خواب اور بھی اے ہمت دشوار پسند شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی